ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں صرف اتوار کو ہونے والے پاکستان اور بھارت کے لیے بارش کی صورت میں ریزرف ڈے رکھنے پر بنگلہ دیش اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کوچز نے شدید احتجاج کیا ہے سری لنکا میں شدید بارشیں جاری ہیں اور سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے آئندہ کچھ روز تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے اتوار کو ہونے والے پاک بھارت میچ میں بھی بارش کا امکان ہے جبکہ ٹورنمنٹ کا فائنل بھی بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے جمعہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوشش رنگ لے آئیں اور ایشیا کرکٹ کانسل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار کو ہونے والے ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کے میچ کے ریزرف ڈے کے لیے ہاں کر دی پاکستان نے بارش کے پیشگوئی اور ایونٹ کی ریشڈیولنگ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب پی سی بی کے تحفظات اور اعتراضات کے بعد اے سی سی نے ریزرف ڈے کا فیصلہ کیا ہے پاک بھارت میچ سے قبل ہفتے کو سری لنکا اور بنگلہ دیش نے ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں آمنے سامنے ہونا ہے البتہ سوپر فور مرحلے میں شامل سری لنکا اور بنگلہ دیش ایشیا کرکٹ کانسل کے اس فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بھارتی میڈیا کے مطابق سری لنکا کے ہیڈ کوچ کرس سیلور ورڈ اور بنگلہ دیش کے ہیڈ کوچ چندکا ہتھورا سنگے ایشیا کپ میں صرف بھارت اور پاکستان کی سوپر فور مرحلے کے میچ کے لیے ریزرف ڈے رکھنے کے ایشیا کرکٹ کانسل کے فیصلے سے بلکل خوش نہیں ہے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نے جمعہ کو پری میچ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایشیا کپ کی ٹیکنیکل کمیٹی ایونٹ میں شریک تمام ممالک کی نمائندگی کرتی ہے یہ فیصلہ کسی اور وجہ سے کیا گیا ہوگا بنگلہ دیشی کوچ نے کہا کہ ہم سے اس فیصلے کے بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہم بھی چاہیں گے کہ بارش کی صورت میں ہمیں بھی ریزرف ڈے ملے انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں مزید کوئی تفسرہ نہیں کروں گا کیونکہ ایشیا کرکٹ کانسل پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے ہاں اگر وہ ہم سے اس حوالے سے کوئی مشاورت کرتے ہیں تو ہم اپنی رائے ضرور دیتے ہیں